سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام شفی رسولوں کا شفی فرشتوں کا شفی شہیدوں کا شفی ولیوں کا شفی علماء کا شفی باقی نبیوں کے اندر یہ ہے کہ وہ صرف اپنی اپنی امت کے شفی ہوں گے یعنی ان کی سفارش کریں گے ان کی انٹیسائشن کریں گے لیکن سرکار دوال میلہ سام ایسے ہیں کہ جب سر سجدے پہ رکھیں گے رب کریم پوچھے گا عرفار آسکے سر اٹھاؤ سلت ہوتا مانگو دیا جائے گا نہ یہ کہ کیا مانگو یہ بھی فعل متدی ہے اس کا مطلب قید نہیں ہے کہ کتنے کی اور کیسے کی شرط نہیں ہے کہ کتنی چیزیں مانگو کون کون سی چیزیں مانگو کس صفت کی چیز مانگو کہ بغیر کسی صفت کے بغیر کسی گنتی کے تم مانگتے جاؤ ہم دیتے جائیں گے تو عرفار آسکے اپنے سر اٹھاؤ سلت ہوتا مانگو دیا جائے گا یعنی پرودگار کا قیامت کے بیدان میں یہ کہنا کہ کوئی شرط نہیں ہے قید کی کتنوں کی شفاعت کرو کہ کون سی چیز مانگو کہ جو بھی مانگو کے جتنے بھی مانگو کے جیسے بھی مانگو کے جس طرح بھی مانگو کے دیتے جائیں گے انبیاء علیہ السلام کو شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی سرکار جب شفاعت کریں گے مولا کریم ان کو شفاعت کی اجازت ہو تو نبیوں کو اجازت ملے گی اور جب نبیوں کو اجازت ملے گی پوچھیں گے اجازت کیسے ملے گی مقام محمود کی وجہ تصمیعہ ابن حجر اسکلانی نے بھی لکھی ہے اور ابن عربی رحمت اللہ الفتوہ دے مکیہ کندل بھی لکھی ہے کہ محمود کے دن تعریف کیے ہوئے کو اس حد لوگ سارے انگلی اٹھا کے کہیں گے وہ جو سر سجدے میں رکھ کے رو رہا تھا نا اس کے رونے کی برکت سے آج قیامت کے میدان میں انقلاب آ گیا ہے نبیوں کو شفاعت کی اجازت ملی ہے